ڈیلی روٹین کا آگاز کرتے ہیں تو ڈیلی روٹین آپ کو پتا ہے نماز قرآن پاک کے بعد پھر جو بی بیاں ہیں عورتیں ہیں گھروں کے یا بیٹیاں ہیں گھروں کے کام کرتی ہیں کچن میں جانا ہوتا ہے صبح صبح تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آئیے آپ بھی میرے ساتھ کچن میں چلئے اور کچن کا روح کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں آج کچن میں ہم نے کیا کچھ بنایا ہے کیا کچھ پکایا ہے صبح کے ناشتے میں تو صبح کے ناشتے میں رات کیے ہم نے آلو اور پھلیاں بنائی تھی سب ہی جانتے ہیں آلو پھلیاں ان دنوں میں بہت پسند کی جاتی ہیں آلو پھلیاں جو ہیں وہ شوربے والی بھی بنائی جاتی ہیں اور خوشک طریقے سے بھی بنائی جاتی ہیں مطلب تھوڑے مسائلے کے ساتھ اور رات کو یہ ہم نے بنائی تھی تو صبح صاحب کی فرمائش ہوئی کہ آلو پھلیاں والے پراتھے بنائے جائیں آپ کو پتہ ہے جیسے ہی ونٹر سٹارٹ ہوتا ہے یعنی سردیاں سٹارٹ ہوتی ہیں چونکہ تھوڑا تھوڑا موسم اب چینج ہو رہا ہے تو ساتھ ہی پراتھوں کی خوشبو اور ذہن میں پراتھے دل میں پراتھے ہر جگہ پراتھوں پراتھوں کا ذکر ہوتا ہے تو گھر والے بھی بس پھر مولیوں والے پراتھے گوبی کے پراتھے جس مرضی چیز کے پراتھے جو ہے صاحب کی پراتھے بھی میں نے دیکھا ہے وہ بھی لوگ بناتے ہیں ذرا مشکل طریقے سے بنتے ہوں گے تو خیر یہاں پہ آلو اور پھلیوں کا سالن جو تھا میں نے پراتھ کے اندر ڈالا جتنی مجھے قوانٹٹی چاہیے تھی تو آپ کو پتہ ہے نا آج کل پھلیاں آ رہی ہیں تھوڑی سی پکی ہوئی ہوتی ہیں جیسے لوگی کی شکل میں ہوتی ہیں تو وہ لوگ میں نے پہلے بھی ڈالا تھا جب میں نے پھلیاں نکال لی تھی تو اس میں تھوڑی ہارڈ ہارڈ تھی جیسے لوگیہ ہوتا ہے تو یہ بھی لوگیہ کی ہی ایک قسم ہوتی ہے ان کو پھلیاں بھی بولتے ہیں بہت کچھ بولتے ہیں بہت کچھ نام ہیں ان کے تو خیر پھر میں نے ان کو پیسا وہ لے کے جس کے ساتھ نمک میٹھ ہم پیستے ہیں وہ لے کے میں نے ڈنڈا جو تھا اس کے ساتھ میں نے ان کو اچھے طریقے سے پیسا اگر کیونکہ کوئی مشین کے اندر نہیں ہم ان کو پیس سکتے ان کو ایسی جسٹ یہ پکی ہوئی ہوتی ہیں تو زیادہ ٹائم نہیں لگتا تھوڑی تھوڑی اس میں ہارڈ تھی تو اس وجہ سے میں نے کہا میں نہ کھولے برطن کے اندر ڈال کے تو ان کو پیستی ہوں تاکہ یہ روٹی کے اندر اچھے طریقے سے ایڈجسٹ ہو سکے پھر آلوں کو بھی پیس لیا اور اس کے اندر آپ چاہیں تو اکیلی نمک میرچ ڈال سکتے ہیں آپ کے گھر میں اگر میرچ اتنی زیادہ نہیں کھائی جاتی تو آپ لوگ اکیلہ نمک کا تھوڑا اضافہ کر سکتے ہیں کیونکہ نمک سالن کے اندر تھوڑا زیادہ ہو تو پھر روٹی کے اندر پورا ہوتا ہے پراتھے کے اندر تو اگر آپ کے گھر والے جو ہے نمک میرچ زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر سبز میرچ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ میں بھاریک چوب کر کے پیاز ڈالوں یعنی جتنا بھی آپ خستہ بنانا چاہتے ہیں جتنی آپ کی مرضی آپ جتنی مرضی چاہے مسالہ جات یا چیزیں ڈال سکتے ہیں خیر میں نے سبز میرچے یہاں پہ ڈال لی کیونکہ میرے بھائی جو ہیں وہ میرچیں زیادہ پسند کرتے ہیں وہ ذرا تیکھے دیکھے پراتھے زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس کے اندر میں نے تھوڑا سا زیرہ ڈالا اور سوکہ دنیاں جو تھا وہ ڈالا اور یہ جو سبز دنیاں ہوتا ہے نا یہ میری ممہ نے خوشک کر کے رکھا ہوا تھا اکثر ادھر پاکستان میں جو ہے وہ کبھی کبھی سبزیاں مہنگی بھی ہو جاتی ہیں تو دنیاں تو ایسے ملتا جیسے سونا ہوتا ہے جیسے شروع شروع میں ٹماٹر سونے کی طرح ملتے تھے نا ایک ایڈ میں دکھایا بھی تھا انہوں نے کہ گھر کا مرد جو ہے وہ گھر کے سارے زیورات لے کے سنار کے پاس گیا اور سنار سے کہا کہ مجھے ایک ٹماٹر دے دو جیسے الاغ سے کوئی چیز ہوتی ہے اس طریقے سے تو پھر جن دنوں میں زیادہ مقدار میں دنیاں ملتا ہے اور کم پیسوں کا ملتا ہے اس وقت دنیاں اچھا خاصا بھی ہوتا ہے اور اس وقت میری ممہ نے لے کے کاٹ کے ان کو دوب میں خوشک کر لیا تھا آپ بھی ایسے کر سکتے ہیں خوشک کر کے چیز سیف کر سکتے ہیں کہ اگر دنیاں نہ ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے وقتوں میں نانیاں اور دادیاں میرے تقریبا ہر ویلوگ میں نانی اور دادی کا ذکر ضرور ہوتا ہے تو وہ اس وقت چاہے وہ بھوڑی بھی ہو جاتی تھی تو ان گھر کے کوئی نہ کوئی کام کرتی ہی رہتی تھی کوئی نہ کوئی کام اپنی بہووں کے پاس بیٹھ کے چاہے انہوں نے کوئی کام کرنا کرتی ہی رہتی تھی سبزی بنا کے دینی اپنی بہووں کو اور سبز مرچے اگر زیادہ مقدار میں آ جائے کرتی تھی زمین داری تھی گاؤں تھا گاؤں میں اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں سبزیاں بھی تو ان کی کوئی اتنی ٹینشن نہیں ہوتی تھی سبز مرچے آ جانی تو ان کو دوب میں سکا کے جیسے جو ریڈ مرچے بکنے کے لیے آتی ہیں جن کو دڑا مرچ بھی بولتے ہیں وہ بعد میں ان کو پیس لیا جاتا ہے چاپ کر لیا جاتا ہے تو پیس کے بھی پاڈر بھی بنا سکتی ہیں خیر اس طرح کے کام کیا کرتی تھی اور اور اگر ادرک آ جانا تو ہماری نانیوں نے میں نے اکثر اپنی نانی کو دیکھا تھا ادرک آ جانا تو میری نانی نے ادرک کو خوشک کر لینا دوب میں ڈالائی ہونا اگر کوئی چھلیاں آ جانی کورن آ جانے تو اس وقت کورن جو ہے وہ ان کو بھی خوشک کر لینا ان کے دانے اتار کے ان کو خوشک کر لینا تو اس طرح کے کام جو تھے وہ سارا دن سارا دن ہماری نانیا دادیاں جو ہیں مصروف رہا کرتی تھی آج کل کی نانیا دادیاں کو دیکھ لو ان کا تو دل ہی نہیں کرتا کچھ بھی کرنے کو ایسے جیسے موبائل نانی دادیاں نے بھی ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں اور سارا دن ان کی موبائلوں سے جاننی چھوٹی ہوتی بہویں اگر کام کر رہی ہیں تو کام کر رہی ہیں کیونکہ وہ آج کل کی نانیا دادیاں یہ سمجھتی ہیں کہ بہویں جو ہیں وہ ہم کسی کے گھر کی بہو بیٹی نہیں لے کے آئے کسی کے گھر سے ہم نوکرانی لے کی آئے ہیں جو آج کل کی اکثریت ہے خیر بات کہاں سے کہاں جا نکلی تو میرے بتانے سے یہ مرات تھا کہ اگر نانیا دادیاں بیٹھی بھی ہوتی تھی بیٹھنے کی ایج میں بھی تھی تب بھی انہوں نے بیٹھ کے اتنے زیادہ کام کرنے لاؤ میں یہ کر دو لاؤ میں یہ کر دو انسان کو ہر وقت سٹرگل میں رہنا چاہئے کام میں لگے رہنا چاہئے اگر وہ چار پائی کہو کے بیٹھ گیا چار پائی نہیں چھوڑی اس نے تو وہ بیمار ہی رہے گا وہ کبھی بھی تاندرست نہیں ہوگا چاہے وہ ہزاروں لاکھوں کے ٹیسٹ کروالے ہزاروں لاکھوں کی دوائیاں کھالیں وہ کبھی بھی تاندرست نہیں ہوگے ان کو چار پائی بہت پسند ہے تو وہ چار پائی پے ہی رہیں گے اگر کسی کو سہولت بھی ہوتی ہے نا کہ چلے مجھے اب گھر کے کوئی کام نہیں ہے تو میں باہر گھوم پھی رہا ہوں یا میں گھر کا کوئی اور کام کر لوں یہ نہیں نہیں چلنا پھر نہ چلیں پھرے گھر کے سہن میں تو وہ چل پھر سکتی ہیں کہ نہیں تو ویسے ایسا ہونا نہیں چاہیے جہاں جہاں پہ بھی کوئی نانی دادی میری بات سن رہی ہے تو خدارہ آپ چار پائیوں کو چھوڑ دیجئے یہ آپ کی صحت کے لیے بلکل ٹھیک نہیں ہے چاہے آپ جتنے مرضی ٹیسٹ کروالیں اپنے بیٹوں کے پیسے لگوا کے آپ کا حق بنتا ہے چار پائی نہیں چھوڑی اس نے تو وہ بیمار ہی رہے گا وہ کبھی بھی تاندرست نہیں ہوگا چاہے وہ ہزاروں لاکھوں کے ٹیسٹ کروالیں ہزاروں لاکھوں کی دوائیاں کھالیں وہ کبھی بھی تاندرست نہیں ہوگے ان کو چار پائی بہت پسند ہے تو وہ چار پائی پے ہی رہیں گے اگر کسی کو سہولت بھی ہوتی ہے کہ چلے مجھے اب گھر کے کوئی کام نہیں ہے تو میں باہر گم پھی رہا ہوں یا میں گھر کا کوئی اور کام کر لوں یہ نہیں نہیں چلنا پھرنا نہ چلیں پھرے گھر کے سہن میں تو چل پھر سکتی ہیں تو ویسے ایسا ہونا نہیں چاہیے جہاں جہاں پہ بھی کوئی نانی دادی میری بات سن رہی ہے تو خدارہ آپ چار پائیوں کو چھوڑ دیجئے یہ آپ کی صحت کے لیے بلکل ٹھیک نہیں ہے چاہے آپ جتنے مرضی ٹیسٹ کروالیں اپنے بیٹوں کے پیسے لگوا کے آپ کا حق بنتا ہے مگر آپ کو اتنی دیر تک شفا نہیں ملے گی جتنی دیر تک آپ اپنی صحت کا خود خیال نہیں رکھیں گی ماشاءاللہ سے اللہ کا شکر ہے ہماری ممہ جو ہے ہماری ممہ اپنے آپ کو سٹرگل میں رکھتی ہیں اور ہماری ممہ نے اکثر آپ نے میری ممہ کو بھی کچن میں دیکھا ہوگا میری ممہ رات کو اور کچھ نہیں تو سبزی بنا دیتی ہیں اور بھی اتنے سارے کام کرتی ہیں اور رات کو ہنڈیا بھی اکثر میری ممہ بناتی ہیں تو ابھی تک انہوں نے اپنی یہ ذمہ داری سٹرگل کرنے والی رکھی ہوئی ہے کہ یہ نہ ہو کہ میں ایک دم سے پھر ظاہری بات ہے چار پائی پہ بیٹھ کے اور کرنا بھی کیا ہے درود پاک پڑھ لیا کلمہ پڑھ لیا ایک گھنٹہ پڑھ لی دو گھنٹہ پڑھ لے دن کے بارہ گھنٹے تو نہیں آپ پڑھ سکتے ہر وقت تو نہیں آپ یہ کام کر سکتے اللہ پاک نے اس وجہ سے انسان کو سٹرگل کرتے رہنے کی ترغیب دی ہے اور یہ دی ہے کہ وہ کام کرتا رہے اس کے ہاتھ پاؤں چلتے رہیں اگر تو کسی کے ہاتھ پاؤں سلامت ہے تو اسے ہر وقت چاہیے کہ وہ کام کرتا ہی رہے تو اسی میں ہی تندرستی ہے اگر وہ بیٹھ گیا تو وہ پھر ساری زندگی چار پائی نہیں چھوڑ سکے گا اور دوائیاں کھاتا رہے گا اور اچھا کھانا بھی نصیب نہیں ہوگا خیر میری دعا ہے کہ اللہ پاک جہاں جہاں پہ بھی کسی کی نانیا دادیاں مائے ہیں ان کو اللہ پاک صحت و تندرستی ادا فرمائے تو یہاں پہ میرے پراتھے تقریبا بن چکے تھے ساتھ ساتھ میری سسٹر بھی میری ہیلپ کروا رہی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر کوئی کام کر رہے ہو ٹرائپورٹ پہ اگر کیمرہ نہ لگا ہوا ہو یا کیمرے کے لیے کوئی جگہ نہ ہو تو پھر ساتھ کسی کی ہیلپ کی ضرورت کیمرہ پکڑ لے کوئی یہ کر لے ہم لوگ جو ویڈیو بناتے ہیں بہت محنت سے بناتے ہیں تو خدارہ آپ ہماری ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں اگر آپ نہ دیکھیں اگر آپ نے نہیں دیکھنی نہ دیکھیں لگا کے ایک سائٹ پہ رکھ دیں اور میری کوشش یہ ہوتی ہے جتنے بھی نیو ہوتے ہیں اگر کسی کا میں کسی میں وزٹ کروں رات کا آدھے گھنٹا یا گھنٹا تو میری کوشش ہوتی ہے جو نئے نئے ابھی یوٹیوبر ہیں ان کو سبسکرائب ضرور کروں ان کی کوئی نہ کوئی ویڈیو ضرور باش کروں یہ ہماری طرف سے ایک مدد ہوتی ہے ان کو کیونکہ ہم بھی یہاں تک اگر پہنچے ہیں تو بہت بہت محنت کر کے تب پہنچے ہیں اب اب تو اچھے جو اچھے لوگ اچھی ولوگنگ کرتے ہیں ان کے اچھے خاصے ویوز آ جاتے ہیں تو جو نیو نیو ہیں ان کو ابھی نہیں پتا چونکہ ابھی انہوں نے سیکھنا ہے تو سیکھتے سیکھتے ان کو بھی پتا چل جائے گا تو بڑی مہربانی ہے کسی کے بھی چینل کو دیکھ کے ماشاء اللہ کہیں کسی کے بھی چینل کے ویوز دیکھ کے جیلس مات ہوا کریں یہ ضرور دیکھا کریں کہ اگلے بندے کی پیچھے کتنی محنت ہے اور کتنے سالوں کی اس نے محنت کی ہے کوئی سا بھی اگر ہم کام کرتے ہیں یوٹیوب ہمیں بیٹھ کے نہیں دیتی محنت کرنے پہ دیتی ہے ہمیں پیسے کوئی بھی کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں کسی فیکٹری میں کام کریں کہیں پہ بھی کام کریں تو محنت آپ کو کرنا پڑے گی تب آپ کو پیسہ ملے گا آپ کو پتا ہے نا اگر ہم کھانے کی جسٹ کسی ریسپی کی ہی ویڈیو ڈالیں تو آپ پیچھے سے دیکھیں کہ اس پہ ہم محنت کتنی کرتے ہیں ہم ریسپی بنانے کے لیے پہلے تو اپنے بجٹ کو متاثر کرتے ہیں ہم نے اپنا بجٹ دیکھنا ہوتا ہے پھر اتنے مناسب بجٹ میں ہم نے چیزیں خریدنی ہوتی ہیں وہ مفتقی نہیں آتی وہ چیزیں خرید کے پھر ہم ریسپی بناتے ہیں آپ کے لیے آپ کو دکھاتے ہیں تو خدارہ اگر آپ کسی کی مدد کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک بھی آپ کی مدد کریں گے یہ سوچ کے آپ کسی کی مدد کیا کریں کہ میں کسی کے ساتھ اچھا کروں گا تو کوئی میرے ساتھ بھی اچھا کرے گا تو چلیں یہ آج میں نے آپ کو یہاں پہ موسم دکھایا ہے اتنا پیارا موسم ہو چکا تھا جب میں ناشتہ بنا کے ہٹی سب کو کھانا کھلایا اور اتنی زیادہ گرمی تھی آپ یقین جانے کے ناشتہ بناتے بناتے میں پسینے میں نہ آگئی تھی میرے دل نہیں کر رہا تھا کھانا کھانے کو سب کو بنا آکے دے پھر جو بنانے والا ہوتا ہے اس کا دل کم نہیں کرتا ہے کھانے کو تو پھر میں باہر آگئی کیمرہ لے کہ میں نے کہا مجھے نہیں پتا مجھے گرمی بہت لگ رہی ہے اس وقت گلی میں خیرہ ہماری گلی میں سارے لوگ اچھے ہیں تو میں باہر ہی آگئی باہر آکے میں نے ویڈیو بنائی ہمارے سامنے والے گھر میں ملاد شریف بھی تھا اس دن تو انہوں نے بچاروں نے کلین وغیرہ بچھائے تھے اور اوپر بھی تنبو لگائے تھے اپنے سہن میں گیٹ کھلا ہوا تھا میں نے ان کی بھی ویڈیو بنائی تو یہ میں موسم آپ کو دکھا رہی ہوں کہ دن میں ہی ابھی دس کا ٹائم تھا شاید دس سوا دس کا ٹائم تھا تو اس وقت دن میں ہی اتنا پیارا شام والا منظر ہو چکا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ شاید جنت میں بھی ایسا ہی کوئی منظر ہوگا اتنا پیارا لگا ایک دم سے دل کو یہ منظر دل کرے کہ بس اندر نہ جاؤں یہ دیکھتی رہوں پھر میں نے آپ کے لئے یہ ویڈیو بنائی کہ آپ بھی اس منظر سے لطف اندوز ہوں خصوصا جو باہر کے ممالک میں رہتے ہیں وہ ترستے ہیں پاکستانی لوگوں کی ویڈیوز کو پاکستانی بہن بھائیوں کی ویڈیوز کو تو یہ دیکھیں یہاں پہ بارش ہونی شروع ہو گئی ہے اس وقت جو میں نے پہلے منظر بنایا تھا وہ میں نے آپ کو دکھایا بادل بادل والا اتنا خوش ہوئے سارے اور بچے بے اختیار باہر خوش ہو کے آگئے گلیوں میں تو کودران شروع ہو گئے خوشی سے کہ اتنے دن ہو گئے تھے گرمی پڑتے ہوئے اور بارش کا کوئی نام و نشان نہیں تھا مگر اللہ پاک نے اپنے بندوں پہ رحم فرمایا بے شک وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندوں پہ رحم فرماتی ہے تو اللہ پاک نے کرم کیا اور پھر بارش ہونی شروع ہو گئی یہ دیکھیں دن میں ہی رات ہو گئی تھی وہ میں نے آپ کو دکھائی پھر میں آگئی اوپر کیونکہ بارش شروع ہو گئی تھی تو میں باہر سے آپ کو کوئی منظر نہیں دکھا سکتی تھی اور اتنی دیز بارش تھی اتنی دیز بارش تھی کہ میں چھپا چھپا کے اپنے کیمرے کو لے کے آئی تو پھر یہاں پہ مجھے کیمرہ بند کرنا بڑا پھر میں نے اندر جا کے اوپر والے روم میں جا کے یہ دیکھیں اتنی زیادہ بارش تھی اور اتنی یکھ تھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی تو پھر میں نے کمرے میں آکے آپ کو کھڑ کرتی تھی اور اتنی دیز بارش تھی اتنی دیز بارش تھی کہ میں چھپا چھپا کے اپنے کیمرے کو لے کے آئی تو پھر یہاں پہ مجھے کیمرہ بند کرنا بڑا پھر میں نے اندر جا کے اوپر والے روم میں جا کے یہ دیکھیں اتنی زیادہ بارش تھی اور اتنی یکھ تھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی تو پھر میں نے کمرے میں آکے آپ کو کھڑکی کھول کے دکھایا کہ یہ دیکھیں کتنی زیادہ بارش پوری کھڑکی کھولی نہیں رہی تھی بارش کے جو کترے تھے وہ اندر کو آ رہے تھے تو پھر میں نے ایسے ہی بند کر کے آپ کو دکھا دیا کہ چلیں بھئی آپ ایسا ہی منظر دیکھ لیں اور پھر دروازے کے پاس دروازہ کھولا تو کمرے کا اس میں بھی یہ دیکھیں یہ بند کی تھی نا اتنی تیز ہوا چل رہی تھی کہ کھڑکی ساتھ ہی کھول گئی اور بارش کے کافی سارے کترے پانی جو تھا وہ اندر کو آ رہا تھا تو ابھی ابھی اس کمرے کو ہم نے کوئی ڈیکوریٹ نہیں کیا جسٹ یہ کمرے بنے ہیں انشاءاللہ ان کو ڈیکوریٹ بھی کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے بھی آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا سمپل سا سادہ سا میرا روم ہے اور سادی سی کوئی ضرورت کی جو چیزیں ہیں بس وہی رکھی ہوئی ہیں اس روم میں اور یہ دیکھیں بارش کا منظر آپ دیکھیں اور لطفان دوزو اتنی زیادہ بارش تھی کہ چھت پہ پانی کھڑا ہو گیا تھا اور پھر میں نے موبائل کو آف کر کے موبائل بھی تقریبا گھیلا ہو چکا تھا موبائل کو آف کر کے پھر میں نے جھاؤو لے کے تو وہاں سے پانی اتنا باہر نکالا پر نالے کے ذریعے اتنا پانی باہر نکالا تو پھر میں نیچے آئی نیچے آکے میں دیکھوں کہ میں نے کہا میں دیکھتی ہوں گلی کا کیا حال ہے بارش ابھی تھوڑی تھوڑی ہو رہی تھی تو میں ابھی اوپر بھی نہیں جا سکتی تھی سب سے اوپر چھت پہ تو پھر میں نے کہا چلے ہیں گیٹ کے پاس سے کھڑے ہو کے آپ کو منظر دکھاتی ہوں بارش کا تو دکھایا باقی منظر بھی دکھا لیتی ہوں یہ میرے بھائی کی شاپ ہے سیلون ہے ان کا تو جمعت المبارک تھا یہ دیکھیں پھر گلیوں کے حال بارش آ جاتی ہے لطفاً دوستو سب ہی ہوتے ہیں مگر انجوائیمنٹ جو ہوتی ہے وہ صرف ان کے لیے ہے جنہوں نے کلونیوں میں گھر بنائے ہوئے ہیں ساف ستری سڑکی ہیں ساف ستری علاقے ہیں یہ جو بستیاں وغیرہ ہیں تو ان کا تو مجھے لگتا ہے کوئی والی وارس ہی نہیں ہے اور یہاں پہ ہم نے تیسری مرتبہ کی پتہ نہیں چوتھی مرتبہ یہاں پہ ہم نے پودا لائکے لگایا تھا پودا ہوتا تھا اور باہر سے جو پانی دینے والے آتے ہیں وہ جیسی کین کے اندر کوئی تھوڑا سا پانی ہو وہ پودے میں ڈالی جایا کرتے تھے ڈالی جایا کرتے تھے اور تین چار مرتبہ ہم نے اس جگہ پہ لائکے پودا لگایا تو وہ تین چاروں مرتبہ گروہ کرتا تھا تو پھر پتے اس کے پیلے ہونے شروع ہو جاتے تھے یا سوک سوک کے بچارے کا براہ ہوتا تھا اور چوتھی مرتبہ ہم نے پھر سے نیم کا پودا لائکے میری سسٹر نے یہاں پہ لگوایا اور پھر اکثر لوگوں کو منع بھی کیا کہ خدارہ اتنا پانی نہ دیا کریں بہت زیادہ مقدار میں بھی پانی دیں تو وہ پھر آپ کو پتا ہے کہ پودا جل جاتا ہے خیر یہ بارش کے بعد کا منظر میں آپ کو دکھا رہی ہوں ہماری چار پائیاں جو تھی اوپر ہی گلی ہو گئی گرمی تھی نا تو بھائی اور ابو گرہ اوپر سویا کرتے تھے اور یہ ہمارے ساتھ والوں کی چھت ہے باقی بھی اوپر سے چھت کا لوگوں کی چھتوں کا منظر دکھا رہی ہوں اور اوپر سے گلیوں کا منظر بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ دیکھیں میرے پیارے پیارے فیصل آباد کی مناظر اور پیارے پیارے فیصل آباد کی گھر تو آپ کا تو دل بہت خوش ہو جائے گا گلیوں کا حال دیکھیں حال دیکھ دیں کہ میرے دل پریشان ہو رہا تھا بچے آ جا رہے تھے وہ بچارے آدھی آدھی شرواریں پانچے اوپر تک کھینچ کے تو پھر گلیوں میں سے آ جا رہے تھے لوگوں کو بہت ٹینشن ہو رہی تھی اپنی مدد آپ کے تحت پھر بچارے پیسے ایک دوسرے سے اکٹھے کرتے ہیں اور پھر کسی کو بھلا کہ یا خود محنت کر کے ان کے اندر پائپ ڈال ڈال کے گھٹروں کے اندر تو وہ بچارے ساف کرتے ہیں اور پھر پانی نکلتا ہے بارش کا امید ہے آپ کو یہ جو ہے میرا ویلوگ بہت زیادہ بارش والا بہت پسند آیا ہوگا تو اگر یہ پسند آیا ہو تو میرے چینل کو آپ کو پتہ ہی ہے کیا کرنا ہے سبسکرائب کریں وید بیل آئیکن سبسکرائب کیا کریں تاکہ جو ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے اور آپ مختلف مناظر سے خوش ہو سکے اور میری ویلوگنگ کو آپ چیک کر سکیں اور مجھے آپ مشورہ دیا کریں مجھے بتایا کریں مجھے ویلوگنگ میں کیا کیا چیز ڈالنی چاہیے کیا کا دکھانا چاہیے عمومن تو آپ کو پتہ ہی ہے ویلوگنگ میں ہم گھر کے کام دکھاتی ہیں گھر میں جو کام کرتے ہیں وہی دکھاتے ہیں تاکہ آپ لوگ بھی دیکھیں اور لطفندوز ہوں زیادہ تار میرے پردیسی بہن بھائی جو ہیں ان کو بہت چاہت ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں تو آپ سنائیں آپ کے گھر والے کیسے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں کیا کیا کام کرتے ہیں آج کل بچوں کے سکول کھل چکے ہیں اور مائیں اتنی زیادہ مصروف ہو چکی ہیں کہ کوئی حساب نہیں ہے بچوں کو صبح صبح ہماری گلی میں سے بچے گزرتے ہیں تو وہ بچارے ان کے رونوں کی آواز آتی ہوتی ہے روتے ہیں اور یہ بھی آپ مجھے بتائیے گا کہ مونسون جو ہے وہ تو آپ کو پتا ہے مونسون آ چکا ہے اور گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب موسم اچھا ہو چکا ہے یہ دیکھیں میں اوپر سے آپ کو اپنا مرگیوں کا دڑبہ دکھا رہی ہوں ہمارا مرگیوں کا دڑبہ ایسی ہم نے اس کے اندر مرگیاں نہیں رکھی وہ بچاری ویسے ہی تنگ آ جاتی ہے ہم سے گرمی بہت زیادہ تھی تو ہم نے نیچے والا جو ہمارا دڑبہ تھا وہاں پہ مرگیوں کو ہم نے رکھا تھا تو ابھی آپ لطفاً دوز ہوں اس منظر سے تو میں آپ کے ساتھ نبی پاک کی ایک بات بتاتی ہوں جو ہمارے نبی پاک نے فرمائی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتنے عمل کا بوجھ اٹھاؤ جتنے کی تمہیں طاقت ہو کیونکہ بہترین عمل وہ ہے جس پر زیادہ پابندی کی جائے اگرچہ تھوڑا ہو اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ ذرا بھی پابندی نہیں کرتے ذرا بھی کسی چیز کا کوئی خیال نہیں کرتے اور خیر یہاں پہ ایک بات اور بتاتی ہوں عجر کی عجر کے بارے میں بات بتاؤں تو یہاں پہ حضرت سسا بن ناجیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسلمان ہونے کے لئے آئے عجر کی میں یہاں پہ بات بتا رہی ہوں مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کرنے لگے یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو بتات انہیں کیا نیکی کی ہے تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دو اونٹ گھوم ہو گئے میں اپنے تیسری اونٹ پر بیٹھ کر اپنے دو اونٹوں کو نکلا میں اپنے اونٹوں کو ڈونٹے جنگل کے اس پار نکل گیا جہاں پرانی عبادی تھی وہاں میں نے اپنے دو اونٹوں کو پا لیا ایک بڑا آدمی جنوروں کی نگلانی پر بیٹھا تھا اس کو جا کر میں نے بتایا کہ یہ دو اونٹ میرے ہیں وہ کہنے لگا یہ تو چرتے چرتے یہاں آ چکے تھے تمہارے ہیں تو لے جاؤ انہی باتوں میں اس نے پانی بھی منگوا لیا چند خجوریں بھی آ گئی اور میں پانی پی رہا تھا خجوریں بھی کھا رہا تھا کہ ایک بچے کی رونے کی آواز آئی تو بڑا پوچھنے لگا بتاؤ بیٹی بتاؤ بیٹی پیدا ہوئی یا کہ بیٹا میں نے پوچھا بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے کہنے لگا اگر بیٹا ہوا تو کبیلے کی شان بڑھائے گی بڑھائے گی اگر بیٹی ہوئی تو ابھی یہاں اسے زندہ دفن کرا دوں گا اس لیے میں اس لیے کہ میں اپنی گردن اپنے دماد کے سامنے جھکا نہیں سکتا یہ پہلے وقتوں کی بات ہے میں اپنی گردن اپنے دماد کے سامنے نہیں جھکا سکتا میں بیٹی کی بدائش پر آنے والی زلت برداشت نہیں کر سکتا میں اسے ابھی زندہ دفن کر دوں گا حضرت ساسا بن ناجیہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سن کر میرا دل نرم ہو گیا میں نے اس سے کہا پھر پتا کرو بیٹی ہے کہ بیٹا ہے اس نے ملوم کیا تو پتا چلا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے میں نے کہا کیا واقعی تو اس سے دفن کرے گا کہنے لگا ہاں میں نے کہا دفن نہ کر مجھے دے دے میں لے جاتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے مجھ سے کہا اگر میں بچی تم کو دے دو تو تم کیا دوگے میں نے کہا تم میرے دو اونٹ رکھ لو اور بچی دے دو کہنے لگا کہ نہیں نہیں دو نہیں یہ جس اونٹ پہ تو بیٹھ کے آیا میں یہ بھی لوں گا میں نے کہا ایک آدمی میرے ساتھ گھر بجو یہ مجھے گھر چھوڑا ہے میں یہ اونٹ اسے واپس دے دیتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے تین اونٹ دے کر ایک بچی لے لی اس بچی کو لاکر میں نے اپنی کنیز کو دے دیا کہ اسے دودھ پلاتی رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بچی میرے داڑی کے بالوں سے کھیلتی وہ میرے سینے سے لگتی حضرت پھر مجھے نیکی کا چسکہ لگ گیا پھر میں ڈوننے لگا کہ کون کون سا قبیلہ بچیاں دفن کرتا ہے نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیں میرا مالک مجھے اس کا عجر دے گا کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا داڑی مبارک پر آنسو گرنے لگے انہیں سینے سے لگایا ان کا ماتھا چونکے فرمانے لگے یہ تیرا دنیا کا عجر ہے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن رب کریم تجھے خزانے کھول کر ادا کرے گا خزانے کھول کر ادا کرے گا یہ واقعہ امام تبرانی کا ہے یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے نبی پاک کے آنے سے پہلے لوگ ایسے کیا کرتے تھے تو پھر جیسے جیسے ہمارے اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کے ذریعے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے اور اصول بتائے تو ویسے ویسے پھر آنکھیں کھلتی گئی ویسے ویسے جس میں جس کے دل میں ایمان کی رتی جاگنے لگی ایمان کی روشنی پھیلنے لگی پھر اسے پتا چلتا گیا کہ بیٹیوں کو زندہ زفن کرنا کتنی بڑی اور کتنی بری بات ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے اس بندے نے کتنی زیادہ نیکی کمائی اللہ پاک نے اسے اس کا عجر بھی دیا اور اس نے نیکیاں بھی کمالی امید ہے آپ کو میرا میری یہ بات بہت پسندہ ہی ہوگی ٹھیک ہے اور آپ جہاں جہاں پہ بھی ہیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا میری باتوں کو یاد رکھیے گا اگر آپ یہ باتیں اپنے بچوں کو پاس لے کے بیٹھ کے ان کو بھی بتایا کریں ہمارے بچے جو ہیں وہ بیراروی کا شکار ہیں ہم نے اپنے بچوں کو سیدھے راستے کی طرف لے کے آنا ہے نہ کہ الٹے راستے کی طرف تو اپنے بچوں کی بہت اچھے طریقے سے تربیت کریں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ چاہے اپنے کسی دوست سے سن کے آئیں اگر آپ بالکل انپڑھ ہیں یا آپ کو نہیں بتا تو اپنے بچوں کو یہ سکھائیں اپنے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی ایک بات رات کو اپنے بچوں کو پاس لے کے بیٹھ کے ضرور سنایا کریں ضرور ان کو اپنے دین کے بارے میں بتایا کریں اوکے جی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بائی بائی